بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم وقفے سے پہلے حصے پر بات کر رہے تھے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ علم کلام کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے اس کا شریح حکم کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے عام طور پر جو دلائل دیا جاتے ہیں ان کی نویت کیا ہے اور اس پر ہمارا ریسپونس کیا ہے اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف اور وہ ہے کہ کیا آج یہ ریلیونٹ ہے ہمارے لیے اس کا تعیون ظاہر ہے بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے دو اگر میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں یہ کہ میں کلی کچھ سوالات کی روشنی میں ہم اس کی ریلیونٹ سمجھ سکتے ہیں اور ایک ہو سکتا ہے کہ جزی یعنی کچھ جزیات لی جائیں اور پھر اس کا انیلیسس کر کے دکھایا جائیں کہ جزی آج علم کلام سے حل ہو سکتی ہے یہ دوسرا طریقہ تب ممکن ہے جب ہمیں علم کلام کا مزاج اور دلائل یہ پتا ہوں تو میں معین جزیات کے بجائے آپ کے سامنے کوشش کروں گا کچھ سوالات لاؤں جو آج بھی ذہن جو مذہب سے بیزار ہے جس کو ہم الہادی ذہن کہتے ہیں وہ اٹھاتا ہے اور پھر جب اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے علم کلام کی دلیل کا خلاصہ پیش کریں گے تو آپ دیکھئے کہ یہ وہی باتیں ہیں مور اور لیس گماں پھر آگے نئے انداز میں پیش کی جا رہی ہیں تو اس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ علم کلام کی جو پرانی کتابیں وہ آج ہمارے لئے مفید نہیں ہیں یہ میری گفتگو کا انداز بیان ہوگا دوسرے اور تیسرے حصے میں اب آجیں موٹے بوٹے سوال آگا اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ الہادی لوگ یا ملحض لوگ کیا سوال پوچھتے ہیں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جی خدا ہے اس کی کیا دلیلیں بتاؤ جب آپ انہیں تھوڑا سا ٹٹولیں کہ بھئی تمہارا اعتراض کیا ہے تو وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو چیز میرے حواس میں نہیں ہے وہ گویا موجود نہیں گویا علم کو وہ محدود کر دیں گے اس چیز تک جو حواس میں آ جائے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل مسئلہ ذات باری کی بحث نہیں ہے اصل مسئلہ وجود اور اس کو جاننے کے ذرائع کی بحث ہے علم کے ذرائع کی بحث اصل بحث ہے یہاں سے بات جب تک آپ شروع نہیں کریں گے آپ اسے راضی نہیں کر سکیں گے اور ہم متقلمین کی کوئی بھی بڑی کتاب علم کلام کے آپ اٹھائیں وہ سب سے پہلے بحث شروع کرتے ہیں ان مقدمات سے جن کو آپ knowledge کے premises knowledge claims کیسے justify ہوتے ہیں وہ بحث ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ماخداد علم کیا ہے مدارک علم کیا ہے ہمارے ہاں ایک بہت ہی مختصر جو ٹیکسٹ پڑھایا جاتا ہے اس کی پہلی عبارت کیا ہے شرع عقائد نصفیہ وہ تو شرع دولہ گیا نا کیا ہے پہلی عبارت حقائق الاشیاء ثابتتن والعلم بہا حقائق الاشیاء ثابتتن یہ نفی ہے ان لوگوں کی جو انہیں صوفستہ ہی کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اشیاء کے حقائق اب امام راضی کی کتاب کھولیں دونوں نے دفتر باندے میں ان کو ارد کرنے پہ اُس زمانے میں محسوس نہ کیجئے گا بعد پانچویں چھٹی ہزری میں یہ ایک مزاج تھا کہ اچھا ٹیکسٹ کون لکھتا ہے مختصر اور جامع تو علماء بقاعدہ مقابلے ہوتے تھے اچھا سا ٹیکس لکھو تو یہ جو عقائد نصفیہ ہے یہ اس ٹائپ کا ایک ٹیکسٹ ہے جو بہت کمپیکٹ لینگویج میں انہوں نے لکھنے کی کوشش کی کہ سارے عقیدوں کو چھوٹی سی عبارت کے اندر لکھ کر دکھایا جائے تو چونکہ یہ بہت کمپیکٹ ٹیکسٹ ہے اس وجہ سے اس کی سیلیکشن کی گئی ہے پڑھانے کے لئے لیکن وہی بات ہے جب بڑی سی بحث کو آپ کمپیکٹ کرتے ہیں تو وہ دلیلیں وغیرہ ساری اڑ جاتی ہیں پھر اس کے بعد ایک بندہ بیٹھ کے اب اس کی شرح لکھتا ہے اب وہ سمجھاتا ہے کہ اصل میں کہنا کیا چاہ رہا تھا تو یہ یوں سمجھیں کہ پہلے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے پھر اس کو کمپیکٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کھولتے ہیں لیکن جب وہ دوبارہ کھولی جاتی ہے تو وہ این اس طرح نہیں ہوتی جس کو وہ سمرائز کیا گیا ہوتا ہے کھولنے والا الگ بندہ ہوتا ہے جس کی بات کو سمرائز کیا گیا ہوتا ہے وہ الگ بندہ ہوتا ہے کہ کیا مابادو طبیعت کا علم ممکن ہے کیا وہ قابل اعتبار ہیں اب اس بحث نے بہت چیلنج پوس کیا ہے مذہب کی جو مابادو طبیعتی تصور ہے اس سے مطلق اور اس میں کوئی میں دوسری طرح نہیں میں بھی ایک درسل تک بہت متاثر رہا یہاں تک کہ ہم نے اپنے لوگوں کو جب پڑھا تو تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ علم کے مقدمات کانٹ جیسے سیٹ کرتا ہے وہ آپ کو ٹرپ کر دیتا ہے وہ علم وہ جاننے میں اور ہونے میں دوئی قائم کر دیتا ہے پہلے ہی پہلے ہی سٹیپ پہ آپ کے سامنے آکے وہ کہتا ہے بینگ اس ڈیفرنٹ فرم نوئنگ کیٹیگریز کو وہ ایمٹی ویسلز بنا دیتا ہے جب میں وہاں سے شروع کروں گا تو میں تو فس جاؤں گا تو جب اپنے لوگوں کو ہم پڑھتے ہیں پڑے لوگوں کو قاضی باقیلانی کو غزالی کو رازی کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے اگر اپنے نتیجے کو جسٹیفائی کرنا ہے تو مجھے پیشے نالج کلیم تھیوری آف نالج کیسی چاہیے یعنی یہ جو ایک عام اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ علم کلام کی کتابوں میں فلتفے کی باتیں بے شمار ڈال دیں یہ بلکل ستھی اعتراض ہے ہمارے صاحب بلکل ستھی بات ہے یہ اعتراض صرف ایک ایسا ذہن اٹھا سکتا ہے جو صرف یہ چاہتا ہے کہ میں فروات مجھے بتا دیں فقہ نہ بتائیں مجھے جو مجھے یہ نہ بتائیں کہ ان فروات کی جسٹیفیکیشن کیسے پیدا ہوتی ہے اور اگر نیا مسئلہ حل کرنا ہے تو کس اصول سے حل ہونا ہے تو مجھے تھیوری آف نالج چاہیے وہاں سے بحث شروع ہوتی ہے اور متقلمین exactly وہاں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وہ صوفیت سائیوں کو رد کرتے ہیں کانٹین فکر میں بھی ایک خاص قسم کی صوفیت سائی ہے میں یہاں جا نہیں سکتا اس کی تفصیل میں صرف میں نے کہا نا میں کلیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علم کلام آج بھی relevant ہے ہمارے لیے یہ جہور اور عرض سے لوگ گھبرا جاتے ہیں یہ تو ایک چھوٹا سا سیکشن ہوتا ہے بس یہ تو زمانے کی فیزکس تھی اس میں یوں سوچتے تھے وہ آپ نہ لائیں جہور آپ کہیں میں جہ ایٹم اور نیوٹون پروٹون اور یہ لینگویج پسند ہے آپ یہ استعمال کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے analysis میں اصل چیز جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ متقلمین یہ کہنا چاہتے ہیں وجود دو طرح کے ہیں یا وہ special ہوگا اس کو وہ متحیز کہتے ہیں اور یا وہ غیر متحیز ہوگا یہ دو بڑے ڈبے بناتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ متحیز ہے وہ جہور عرض ہوگا اس سے کیا گھبرانے کی بات ہے آپ نہ یہ لینگویج یوٹ کریں آپ کہیں نہیں آپ ہماری modern physics نے ہمیں بتایا ہے کہ space کے اندر جو کچھ ہے وہ جہور اور عرض کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا پوری بحث پر دوسری یعنی جب آپ اپنی theory of knowledge کو properly place کرتے ہیں تب آپ ذات باری کے بارے میں کچھ ثابت کر پائیں گے مثال لے لیں اگر ایک شخص یہ کہے کہ چیزیں جو خارج میں ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں تو آپ ذات باری کے اوپر کوئی استدلال قائم نہیں کر سکیں گے کیونکہ ذات باری ہمارے سامنے نہیں ہیں ہمارے سامنے تو نتیجہ ہے ہم نتیجے سے علت پر استدلال کرتے ہیں کوئی نتیجہ موجود ہی نہیں ہے معلول ثابت ہی نہیں ہے تو جب معلول ثابت نہیں ہے تو علت کیسے ثابت ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے متقلمین صوفستائیوں کا رد کرتے ہیں یہ کہتے ہیں غلط بات کرتے ہیں پوری بحث ہوتی ہے اس کے اوپر کہ کیوں ان کے مقدمات غلط ہیں یہی وہ حقائق الاشیاء ثابتتن میرے دیکھنے کی وجہ سے چیزیں نہیں ہیں چیزیں ہیں کیوں کیسے دلائل قائم کرتے ہیں یہ ایک پوری الگ بحث ہے تو سمجھنے کی جو یہاں بات ہے وہ یہ ہے کہ علم کلام کا وہ جو چپٹر ہے نالج کا اس کی روشنی میں آج مجھے آج کے فلسفے کو دیکھنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہیوم کی اپسٹیمالوجی لے لوں کانٹ کی اپسٹیمالوجی لے لوں اور اسلامی حقائد ثابت کرنے ہی کوشی کروں کریں سکیں گے آپ اس کے لئے اور قسم کی اپسٹیمالوجی چاہیے جو یہ کہہ کہ بینگ اور نوئنگ ایک ہے جب تک آپ بدیہی علم ثابت نہیں کریں گے جو حقیقت سے متعلق ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے چلیں آپ نے یہ ثابت کر لیا کہ وجود باری طالع ہے تو اب ملہدین اگلا سوال کچھ اس طرح کے پوچھتے ہیں اچھا چلو پتہ چل گیا کہ وہ ہے یہ بتاؤ وہ ہم سے متعلق ہے یہ کیسے بتا لگا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معذر اللہ خدا بنا کے بس فوت ہو گیا یا اگر ہے بھی تو وہ ایک cause ٹائپ کی چیز ہے گھڑی ساز خدا ہے جیسے گھڑی ساز گھڑی بنا دیتا ہے گھڑی چلتی رہتی ہے گھڑی ساز کے ہر وقت آپ کی گھڑی کی سیجی موبائل بنانے والا اس کے ساتھ ہر وقت چپکا رہتا ہے ظاہر ہے وہ مر برا گیا ہوگا یا فوت ہوگیا یا اور موبائل بنا رہا ہوگا موبائل تو خود ہی چل رہا ہے تو کیا خدا اور کائنات کا تعلق وہی ہے جو گھڑی ساز کا اور گھڑی کا اگر کسی کا تصور خدا یہ ہے تو وہ نبوت کو ایکسپلین نہیں کر سکے گا کبھی بھی نہیں کر سکے گا ہمیں تو ایک ایجنٹ خدا چاہیے نا تو جب آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھے نبوت کو ثابت کرنا ہے تو مجھے سپاس صفات والا تصور خدا چاہیے ایک ایسا خدا جو قدرت رکھتا ہو ایک ایسا خدا جو عالم ہو ایک ایسا خدا جو با ارادہ ہستی ہو ایک ایسا خدا جو حی ہو آپ لوگوں نے علم کلام پڑھا ہوا ہے صفاتِ ذاتیہ اشائرہ کے ہاں ساتھ ہیں ماتوریدیہ کے ہاں آٹھ ہیں وہ گھن لیں کیا ہیں وہ یہی ہے نا علم قدرت ارادہ حیات سما بسر کلام یہ تینوں آخری علم سے ہی متعلق ہو جاتی ہیں لیکن یعنی یہ ساتھ صفات ہیں اور ماتوریدیہ کے ہاں تکوین ایک الگ صفت ہے تو ان کو اقلی استدلال سے ثابت کیا جاتا ہے نس سے نہیں میں آگے جب علم کلام کی پروپرٹیز بتاؤں گا کس طرح سے وہاں استدلال ہوتا ہے وہاں مزید واضح ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی تھیولوجی اپنی اپسٹیمولوجی تیہ کرتے ہیں اس کے بعد ذات باری پر استدلال قائم ہوتا ہے اچھا خیر تو کیسا خدا ہے وہ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں اچھا وہ خدا ہے تو یہ بتاؤ وہ مسلمانوں والا خدا ہے یا ہندووں والا ہے یا عیسائیوں والا ہے اسی طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں اچھا چلے مان لیا خدا ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تم کہتے ہو خالق ہے تو کیا وہ شرکہ بھی خالق ہے اگر شرکہ خالق ہے تو پھر وہ شریر ہے پھر اہلِ مذہب کہتے ہیں کہ جی خدا رحیم ہے تو یہ کیسا رحیم ہے جس نے دنیا کو دکھ اور تکلیف سے بھر دیا ہے یہاں لوگ کینسر سے مر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں زلزلے آ رہے ہیں توفان آ رہے ہیں یہ کیسا رحیم خدا ہے یہی اعتراضات میں آپ کے سامنے ابھی صرف اعتراضات رکھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ وہ اعتراضات ہیں جو بٹے موٹے اعتراض ہیں آج بھی نمائندہ اعتراض ہیں آگے چلیں آپ کہتے ہیں جی سب کچھ خدا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کاؤز اور افیکٹ کے علم کی کہ تو پھر کوئی حقیقت ہی نہیں رہ گئی آپ لوگ تو صوفیسٹ ہی ہیں میں چیزوں کو دیکھتا ہوں آگ جلا رہی ہے ٹی سی جیز کی ٹکر لے کے دوسری چیز ٹوٹ جاتی ہے یہ پورا میرا ایک نالج ہے جو میں حواس سے کنسٹرکٹ کر رہا ہوں استقرار کے ذریعے سے تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں سب کچھ خدا کرتا ہے تو پھر کاؤز اور افیکٹ کی کیا حقیقت ہوئی علت اور معلول کے روابط کی کیا حقیقت ہے کیا سائنس پاسیبل رہے گی اس میٹا فیزکس کے ساتھ کہ ہر چیز کا خالق خدا ہے یاد کریں آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ اہل السنت کے نزدیک خلقِ افعال افعالِ عباد بندوں کے افعال کا خالق کون ہے ہم براہ راست اللہ تعالیٰ ہی کو خالق قرار دیتے ہیں یہ تو معتضلہ کا نظریہ تھا نا کہ بندہ خود خالق ہے ان کے ہاں انسان کو جو قدرت ملی ہے وہ ایک قسم کی بیٹری ٹائپ کی ہے یعنی ایک جیسے بیٹری ہے وہ چلتی رہتی ہے بس رکھنے والے نے بیٹری رکھ دیا قدرت رکھ دیا اب انسان خود ہی اس سے عمال سر انجام دے رہا ہے اہل سنت اس کی قائل نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں سپونٹینیس لی قدرتِ محدثہ ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ انٹروین کر کے اس کو نئی قدرت عطا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے موڈل میں پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہر لمحے ری جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی کی اپلیکیشن انسانی افعال پر آ جاتی ہے اگر یہ حقیقت کی نویت ہے تو پھر چیزوں کے ذریعے میں انروابط کی کیا حقیقت ہے تو گویا پھر کوئی حقیقت نہیں ہے علت نام کی تو کوئی چیز رہی نہیں اگر علت نام کی چیز نہیں ہے تو پھر سائنس کا علم کی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی یہ طرح سامنے آ جاتا ہے اچھا چلیں آپ نے مان لیا کہ خدا ہے وہ ہمیں جانتا بھی ہے یعنی صفات کی بحث وہ ہمیں جانتا بھی ہے پھر ہم نے یہ بھی مان لیا کہ وہ کچھ افعال سر انجام دیتا ہے سوال یہ ہے کہ جب وہ ہمیں کیا افعال سر انجام دیتا وہ ہمیں حکم دیتا ہے یہ ہم کہتے ہیں نا وہ نبی کے ذریعے ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم یہ کرو اور وہ نہ کرو یہ اچھا ہے یہ برا ہے جب عقل میرے پاس موجود ہے اور ہم اس کے ساتھ یہ بات بھی ملالیں کہ خیر و شر اصل میں چیزوں کی objective properties ہے جس کو انسان جان بھی سکتا ہے اپنے قلب اپنی فطرت کی بنیاد پر اقل کی بنیاد پر جو مرضی لفظ لکھ لیں یعنی انسان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ علم اپنے اندر موجود ہے کہ وہ اس کا تعیون کر سکتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے پھر نبی کی کیا ضرورت ہے یہ اعتراض بڑا پرانا ہے براہما والے کیا کرتے تھے ہندووں کا ایک گروہ تھا جو کہتے تھے کہ یہ نبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی آگے یا ایسی بات کہے گا جو اقل کے مطابق ہوگی یا ایسی بات کہے گا جو اقل کے خلاف ہوگی اگر وہ اقل کے خلاف کہتا ہے تو وہ تو بات ظاہر مانی نہیں جائے گی اور اگر وہ اقل کے مطابق کرے گا تو اقل تو خود اس کو جان سکتی ہے اگر نبوت کی ضرورت کیا رہی تو وہ کہتے تھے دونوں صورتوں میں نبی کو بھیجنا جو ہے وہ ابس کام ہے اور خدا ابس کام نہیں کرتا خدا کے وہ قائل تھے یہی سوال آتے ہیں کہ نبی کی کیا ضرورت رہے گئی مجھے خدا کے یعنی اقل کے ہوتے ہوئے نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آگے پڑھیں چلیں اگر ہے پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ ایک فلان شخص نبی ہے ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کر دے کہ وہ نبی ہے تو کیا ہم مان لیں گے یہاں رکھ کے در آئیے سوال لیں کیا مذہب اندھی تقلید کا نام ہے مذہب نبی کی اندھی تقلید کا نام ہے اگر نبوت اگر مذہب نبی کی اندھی تقلید کا نام ہے تو پھر تو جو بھی شخص اٹھ کے کہہ دے کہ میں نبی ہوں گویا اس کو مان لیا جائے گا پھر کیونکہ یہ تو اندھی تقلید ہوئی نہیں مذہب نبوی کی اندھی تقلید کا نام نہیں ہے گائیڈڈ تقلید کا نام ہے یعنی اس نتیجے تک ہم استدلال سے پہنچے کہ خالق ہے اس کی یہ صفات ہیں وہ نبی بھیج سکتا ہے اور نبی چونکہ ہم کہتے ہیں موجزے سے ثابت ہوتا ہے تو یہاں تک ہم سب کچھ اقلی استدلال سے کرتے ہیں اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ ایک شخص اس دعوے میں سچا ہے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے اب اس کی بات مانی جائے گی تو یہ اندھی تقلید تو نہیں ہے نا میں نے دلیل سے تسلی کی یعنی یہ متقلمین کا نظام گفتگو کرنے کا یہ ہے تو اگر کوئی شخص نبی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے تو ہمارا جواب ہوتا ہے موجزے سے نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کسی شخص کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی مقرر کر دیتے ہیں جو یقین دلا دیتی ہے کہ یہ بندہ اس بات میں جھوٹا نہیں ہے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے اچھا اب اگر آپ کہیں کہ نبوت کی دلیل کنٹینجنٹ ہے منحصر ہے اس بات پر کہ موجزہ ہو تو موجزہ ممکن ہے کائنات اگر ایسی قوانین کا نام ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ ایک فکسٹ ان کلوزڈ سسٹم ہے جو ڈیٹرمنیسٹک ہے تو پھر موجزہ ممکن نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ میں کسی کو پھینک دیا جائے وہ جلے نہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین سے کھڑے ہو کے اشارہ کیا جائے چاند دو ٹکڑ ہو جائے مثال وغیرہ وغیرہ تو ان کا تو یعنی پھر موجزہ کیسے ممکن ہے آپ کو یہ بحث میں جانا پڑے گا یہی اعتراض آتا ہے میں بتانا یہ جا رہا ہوں کہ آج بھی یہی سوالات ہیں نہیں سوالات نہیں پیدا ہو سکے پھر موجزہ کسی شخص کے نبی ہونے پر دلالت کیسے کرتا ہے جب جہاں تک آپ نے بحث کر لی تو اس کے بعد بے شمار ایک لسٹ آف اعتراضات ہیں جو میں یہاں نقل نہیں کر سکتا بہت لمبی ایک طویل فہرست ہے جو کیے جاتے ہیں اور وہ ان سب کا جامع عنوان کیا ہے کہ وہ خدا کے افعال سے متعلق اعتراضات ہوتے ہیں احکام سے متعلق کیوں پیدا کیا ہمیں کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے کچھ جہنم جنت میں تو اس کا کیا مطلب ہے خدا انسان کو ایسے احکام کیوں دیتا ہے جو اقل کے خلاف ہو ایک زمانے میں جو ہندو وغیرہ ہوتے تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا خدا نے تمہیں حکم دیا وایا کہ جا کے تم جانوروں کو زبا کرو تکلیف دینے کا حکم دیا ہے یا تم جا کے کعبے کا تواف کرتے ہو اس میں کیا اقل کی بات ہے تم پتھر مارتے ہو اس میں کیا اقل کی بات ہے اچھا اب آپ دیکھیں وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے جدید دور میں اس کی مثالیں کیا ہیں شریعت کے آقام پہ عورت کی گوائی بھئی آدھی کیوں کر دی یا ایک کیوں ہے مرد کے مقابلے میں کم کیوں ہے یا اس کا وراثت میں حصہ کیوں کم کر دیا ایک لسٹ آف اعتراضات ہیں جو جدید تمدن کے نتیجے میں پیدا ہو گئے سود کو کیوں حرام کر دیا اس کے بغیرے تو تجارت اب ممکن ہی نہیں رہی وغیرہ 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 تو یہ سب اعتراضات جتنے بھی آپ ان کو لسٹ کر لیں یہ کوئی اپنی ماہیت میں نہیں نہیں ہے جن سب کا عنوان کیا ہے خدا کے افعال پر سوال کھڑا کرنا کہ ان کی معنویت میرے اقل میں جو تصورات ہیں اس کے ساتھ کیسے جڑتی ہے یہاں سے آ کر بحث ایک نئی جہد میں جڑتی ہے کہ کیا جو نص میں لکھا ہوا ہے اور جو میں اقل سے اپنی باتیں بنا رہا ہوں یا جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں ان میں اگر تضاد ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا یہ ایک نئی جہد ہمارے علم کلام میں کھلتی ہے تو یہ پانچ سات سوالات دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ جدید الہاد کو جب ہم سوچتے ہیں تو کس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں تو وہ یہی بات ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم کلام ہمیں کوئی ایسا فریمورک دیتا ہے کہ ہم ان کے جواب دیں ہمارا جواب اس بات میں ہم کہتے ہیں کہ آپ علم کلام کی طرح دلیل کی ساخت کو سمجھیں علم کلام جیسا میں نے ارز گیا شروع کرتا ہے ان تین سوالوں کا وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے یہ انٹالوجی اور اپسٹیمالوجی سے متعلق ہیں وہ آپ سے یہ بحث کرے گا کہ وجود کی حقیقت کیا ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم وجود کو دو بڑے ڈبوں میں پہلے بانٹتے ہیں متحیز غیر متحیز ہم کہتے ہیں امکانی طور پر دو ہی ہو سکتے ہیں غیر متحیز ہے متحیز پر دلیل قائم ہوگی حص سے غیر متحیز پر دلیل قائم ہوگی استدلال سے کہ اگر میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ جو کچھ متحیز ہے وہ مفعول ہے اگر میں یہ ثابت کر دوں وہ کیا ہے مفعول ہے ایفیکٹ ہے تو میری اقل لازمان مجھے کہے گی کہ حادث ہے تو مہدس بھی ہے مہدس ہے تو مہدس بھی ہے اچھا اب اگر آپ کہیں نہیں زائد صاحب آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے پتہ لگا کہ ہر حادث کے لئے مہدس ہوتا ہے تو اس کی دلیل ہم کھول سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ استدلال ہم کیسے قائم کرتے ہیں چلیں مختصرا یہ بات لے رہے ہیں یعنی اس کو ہم یوں تھیورائز کرتے ہیں یعنی وجود یعنی سب سے بنیادی پریمس انسانی علم کا کیا ہے انسان کا سب سے بنیادی تصور علم کیا ہے کہ میں ہوں اس کو کوئی ڈنائے کرتا ہے اگر کوئی کرے جیسے ہی وہ ڈنائے کرے گا وہ سیلف کانٹریڈکٹری بات کرے گا یعنی وہ کہے میں نہیں ہوں یہ سٹیٹمنٹ بولنے کے لئے بھی اس کو فرض کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہے تب ہی سٹیٹمنٹ بول رہا ہے وہ اس ادراک یعنی کوئی ایسی ادراکی کیفیت نہیں ہو سکتی جہاں میں حالت ادم میں اپنے وجود کا قائل ہو جاؤں یہ ناممکن ہے یہ کانٹریڈکٹری بات ہے تو میرے علم کا سب سے بنیادی پریمس کیا ہے وجود بینگ یہ جو میرا ادراک ہے یہ جو میرا نوئنگ ہے یہ میرے بینگ کا احساس ہے اصل میں یہ ڈی لنک نہیں ہم یہاں سے لنک کرتے ہیں بینگ اور نوئنگ کو یہ جو میری نوئنگ ہے کہ میں ہوں یہ میرے بینگ کا احساس ہے اس سنس میں ہم کہتے ہیں بینگ نوئنگ کو ڈومینیٹ کرتا ہے یعنی بینگ خود کو مجھ پر مسلط کرتا کہ میرا یہ دراک پیدا کرتا ہے کہ میں ہوں اگلی بات ہونا نہ ہونے کا اُلٹ ہے یہ دونوں جوان نہیں ہو سکتے یہاں سے لاف کانٹرڈکشن آتا ہے نون کانٹرڈکشن آتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ ایک شئے ہوتے ہوئے مادوم بھی ہے یہ لغو بات ہے اگر آپ یہ دو باتیں کہیں کہ یہ بلکل سیلف ایویڈنٹ ہیں ان کو ڈینائل ایم پاسیبل ہے تو اگلی بات چلیں کیا عدم وجود کی علت ہو سکتی ہے عدم وجود کی علت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ماننا ہوگا کہ وجود کی اگر کوئی علت ہوگی وہ موجود ہی ہوگی اب اگر میں چوتھے سٹیپ میں یہ ثابت کر لوں کہ میں اور یہاں جو میری جیسی کائنات ہے یہ عدم سے وجود میں آئی ہے یہ کہاں سے وجود میں آئی ہے تو دلیل بری ہوگی اگر ہم یہ ثابت کر دیں کائنات حادث ہے اس کا حالتا بھئے عدم سے وجود میں ہے اب عدم کا ساری وجود جو موجود ہے جس کو میں اپنے آواز سے دیکھ رہا ہوں وہ موجود ہے وہ عدم سے تو نہیں آسکتی پیشے مجھے کیا فرض کرنا پڑے گا وجود بہترین سمجھ میں یہاں سے ہم لاتے ہیں کہ حادث کے لیے محدث ہے حادث وہ وجود ہے جو وہ نا ہونے سے ہوا ہے تو جو نا ہونے سے ہوا ہے فرض کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے ہے عدم سے وہ ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ نے یہ ماننا شروع کر دیا نا کہ عدم وجود کا قوز ہو سکتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں عدم وجود ہو سکتا ہے یہ ناممکن بات ہے عدم وجود نہیں ہو سکتا تو اس پوری لائن آف آرگومنٹ سے ہم اس پرائمس کو اسٹیبلش کرتے ہیں بہرحال یہ تفصیلی گفتگو کا متقاضی ہے یہ بات تو سب سے پہلے ہم اپنے حقیقت جاننے کے ذرائع پر بحث کرتے ہیں اور جو تیسری اہم بحث ہے اس میں وہ آ جاتی ہے ایکزیالوجی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی خیر اور شر کی نویت کیا ہے یہ تین بڑے سوالات ہیں جن کو فلطفے کے کسی بھی منحج کے اندر تیہ کرنا پڑتا ہے ہر بڑا فلطفی شرح صدر کے ساتھ ان سوالوں پر بیعث کی ہے اب اگر کوئی اس پر الزام لگانا چاہتا ہے کہ انہوں نے دین کو فلطفہ بنا دیا تو اللہ بناتے رہیں ہماری روایت تو بھئی یہی ہے اب آ جائیں اس بات پر کے متقلمین کے نظام فکر کی خصوصیات کیا ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز جو وہ لاتے ہیں جس سے ہمیں کچھ تواؤش اب محسوس ہونے لگا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی خبر سے آپ شروع کر کے ایک کنسسٹنٹ اپسٹیمالوجی بنا نہیں سکیں گے اپنا نظام فکر نبی کی گفتگو سے شروع کر کے نہیں بنا سکیں کیوں کیونکہ اس میں پھر دور آ جائے گا سرکولارٹی ہو جائے گی آپ کا آرگومنٹ سرکولر ہوگا کیسے آپ کہیں گے کہ خدا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کہہ رہا ہے نبی سچا ہے اس بات میں کیونکہ ہم نے کہا نبی سچا ہے اس لئے ہم اور یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ہے اس لئے خدا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں خدا کے وجود پر ہم اس طرح یوں کریں گے کہ نبی کی سچائی دلیل ہے خدا کے ہونے پر اچھا اگلا سوال نبی سچا ہے یہ کیسے متحقق ہوا ہم کہیں گے خدا نے اس کے لئے موجزہ دکھا دیا خدا نے اس کی سچائی پر دلیل قائم کی ہے یہ تو سرکولار آرگومنٹ ہے خدا موجود ہے کیونکہ نبی سچا ہے نبی سچا ہے کیونکہ خدا نے موجزہ دکھا دیا ہے یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے تو متقلبین اس سرکولارٹی کو پوری طرح بام گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس لئے جت علم کلام کی کوئی بڑی بہت کتاب پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ معلومات تین طرح کی ہیں ایک وہ جو صرف عقل سے ہی اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں کچھ حقائق وہ ہیں جو صرف عقل سے اسٹیبلش ہو سکتے ہیں اگر آپ وہاں سما لے آئے نا ان کو ثابت کرنے کے لئے نس لے آئے وہ نس سے آپ ثابت نہیں کر سکیں گے اس میں وہ کیا چیزیں گنتے ہیں اچھا میں انسان نام لے دیتا ہوں کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ باتیں میں کر رہا ہوں یہ قاضی باقلانی امام غزالی یہ صرف دو امام رازی یہ تین بڑے نام میں آپ کو دے دیتا ہوں ان کے کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں پہلی جیس وہ کہتے ہیں عالم کا کوئی بنانے والا ہے یہ نس سے ثابت نہیں ہوگا عالم حادث ہے یہ نس سے ثابت نہیں ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف اقل سے ثابت ہوں گے ان میں یہ چیزیں ہیں جو نبوت کی اسٹیبلشمنٹ سے پہلے جتنی چیزیں ہیں وہ دلیل اقلی سے آئیں گی اچھا یہ بات کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر قرآن میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو خدا کے ہونے اُرس کی وحدانیت پر استدلال کرے تو ہم کہیں وہ لائقی استدلال نہیں ہے قطع نہیں ہے مطلب نہیں ہے وہ دلیلیں آگے میں بات کروں گا دلیل حکم عقلی حکم شریف میں فرق ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک well ordered consistent system بنائیں گے تو اس میں آپ یوں شروع نہیں کر سکتے کہ بھئی میں خدا کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے پہ ایک قرآن سچا ہے کیونکہ نبی سچا ہے اچھا نبی سچا ہے کیونکہ خدا نے موجودہ دکھایا بس ختم you are trapped تو ایک well ordered system وہ ہوگا جہاں آپ ماخذات علم تیہ کرتے ہیں اور ان ماخذات علم سے کچھ ایسے حقائق پہلے آپ کو establish کرنا پڑیں گے کہ آپ نبی کی سچائی کو اس کے لیے دلیل کے طور پر استعمال کر سکیں تو پہلی جو property ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی جیزیں ہیں جو صرف نص سے ثابت ہوں گی کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف عقل سے ثابت ہوں گی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف نص سے ثابت ہوں گی اور کچھ ایسی ہیں جو دونوں سے ثابت ہو جاتی ہیں اچھا دوسرا جو property ہے جو متقلمین کے system کو سمجھنے میں بہت مفید ہے وہ حکمِ عقلی اور حکمِ شرعی کی تقسیم یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ کچھ امور نص سے پہلے ثابت ہوں گے حکمِ عقلی کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو عقل پہچانتی ہے بطور categories جیسے کچھ چیزوں کو وہ کہتی ہے کہ یہ واجب ہیں نیسیسری ہیں کچھ چیزوں کو وہ کہتی ہے کہ یہ محال ہیں impossible ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں وہ حکم لگاتی ہے کہ یہ ممکن ہے ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی ہیں واجب وہ ہے جس کا نہ ہونا conceivable نہ ہو وہ واجب ہے یعنی وہ صرف ہوتا ہے اس کی مثال میں مشکل ہے اگرچہ صرف ذات باری اس کے اندر آتا ہے کیونکہ وہ ہی واجب ہے باقی تمام چیزیں واجب سے پیشے رہ جاتی ہیں محال وہ چیز ہے جو واجب کا negative ہے یعنی الٹ ہے جس کا ہونا conceivable نہ ہو اس کی مثال دینا آسان ہے جیسے جمع بین زدین یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی یعنی مثال لے لیتے ہیں یعنی یہ ایک کوئی چیز تھی یہ ایک بورڈ فرض کریں بورڈ ہے میں کہوں کہ بورڈ ہے وہ سفید بھی ہے اور کالا بھی ہے آپ کہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صبح جب میں نے دیکھا تو وہ سفید تھا شام کو دیکھا تو وہ کالا تھا یہ ہو سکتا ہے وہی مہلے پہ کسی نے کالا پرش پھیر دیا یعنی زمانہ بدل جائے مکان ایک رہے تو سفید اور کالا جمع ہو سکتا ہے یا یہ ہو کہ ایک ہی وقت میں دو بورڈ لگے ہو ایک سفید ہو اور دوسرا یعنی یہی والا بورڈ یہاں یعنی دو بورڈ یعنی جب آپ سپیس بدل دیں ٹائم ایک رکھیں تب کنسیوی بل ہے سفید اور کالا کٹھے ہو گئے صحیح ہے نا یعنی زمانہ ایک سپیس بدل دیا دوسرا یہ ہے کہ سپیس ایک زمانہ بدل دیا لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک ہی بورڈ ایک ہی زمانے میں ایک ہی سپیس یعنی ایک ہی بورڈ ہے اور زمانہ بھی ایک سفید اور کالا ہے آپ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا this is impossible تو impossible وہ ہے جس کا ہونا کنسیوی بل لیں اور ممکن وہ ہے جس کے لیے یہ دونوں انڈز کھلے وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اور یہ پوری کائنات ممکنات میں سے یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آگ ہی جلانے والی ہو پانی بھی جلا سکتا تھا اس کے اندر یہ پروپرٹیز ہو سکتی تھی کہ وہ جلا دے آگ کے اندر ہیں پانی میں نہیں ہے عقل کوئی مجبور نہیں پاتی اپنے آپ کو یہ سوچنے پہ کے جب میں آگ کو سوچوں تو یقیناً میرے ذہن میں کیا تصور آجائے جلنا یہ کوئی نیسیسری لنک نہیں تو ممکنات وہ ہیں جن کا ہونا اور نہ ہونا پرابر ہے عقل جب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا فرشتہ ہو سکتا ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ فرشتے کا ہونا واجب ہے کوئی ضروری بات نہیں کہ فرشتہ ضرور ہوئی ہو کیونکہ اگر میں اس پورے عالم میں فرشتہ فرض نہ کروں تو عالم ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی چیز ہے نہیں متقلمین کا اسرار ہے کہ ذات باری وہ وجود ہے جس جو واجب ہے بہین مانا کہ اگر میں اس کائنات کی علت فرض نہ کروں تو معلول تو ان مانے میں واجب ہے کہ ذات باری صرف ہوگی اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہو ہو سکتا ہے نہ ہو فرشتے کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہو سکتا ہو سکتا نہ ہو دلیل ہوگی تو مان لیں گے نہیں ہوگی تو نہیں مان گے نبی نے بتایا ہے اس لئے مان لیتے ہیں یا میں خود دیکھ لوں پھر مان لوں گا کچھ بھی سکتی کوئی لیسیسری لنک نہیں محال بھی نہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرنے کے بعد زندگی ہونا impossible ہے کہ جیسے میں اس زندگی کو سوچتا ہوں کچھ ازاد لازم آتا ہے ممکنات میں سے ہے اگر دلیل اس پر ہمیں رہنمائی کر دے گی ہونے کی تو ہم مان مجھے اس چیز کا محتاج ہے کہ میرے ماخذات علم نے اس کے لیے کوئی رہنمائی فرام کر دی ہے یا نہیں کر دی اسی طرح اشیاء کے اوصاف نیلار کالا تھنڈا لال یہ وہ بہت سارے علوم جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے کونسیپٹس ہیں وہ ظاہر ہے دلیل شریع تو نہیں حاصل کیا جاتے ہیں وہ عقلی استدلالات ہوتے ہیں ہمارے ہمارا یہ جتنا مادی علوم سے متعلق علم ہوتا ہے ان کو سب کو حکم عقلی کہا جاتا ہے حکم عقلی سے مطلب بہیمانہ کہ انسان کو وہ چیز یا وہ حکم معلوم ہونے کے لیے نبی کی خبر کی ضرورت نہیں ہوتی تو متقلمین کہتے ہیں ایک ہے حکم عقلی اور ایک ہے حکم شرعی حکم شرعی وہ حکم ہے جو ثواب اور عقاب سے متعلق ہے کس چیز پر ثواب ملے گا یعنی جنت مل جائے گی کس چیز پر عقاب ہوگا یعنی سزا ملے گی یہ حکم شرعی ہے اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکم شرعی حکم عقلی سے معلوم ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں کن کے جواب میں اس بات ہے اور کون بالکل نفی میں جواب دیتے یہ جتنے تین بڑے لوگوں کے نام میں نے لیا سب عشری ہیں تو ان کا جواب تو نفی میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی حکم شرعی نہیں ہے جو انسان عقل سے پہچان لے حکم شرعی ان کے نزدیک وہ جو صرف عقل سے معلوم ہوں گے وہ جو صرف نقل سے معلوم ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جمعی حکم شرعی نبی کی خبر پر موقوف ہے خدا ون کس بات پر مجھے ثواب دیں گے کس بات پر عقاب دیں گے جب تک نبی نہ بتائے یہ نہیں معلوم ہو سکتا عقل کے اندر کوئی ایسی کپیسٹی نہیں کہ وہ ثواب اور عقاب کو متجین کر سکے ظاہرہ یا شاعرہ کا جواب ہے ماتوریدیہ اور معتزلہ کا جواب اس سے ذرا فرق ہے آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ جو دو گروہ ہیں ان کا حسن قبض سے متعلق نظریہ اوبجیکٹیو ہے جیسے میں نے کہا تھا نا کہ خدا کے کہنے کی وجہ سے چیزیں اچھی بری نہیں ہیں بلکہ اچھی بری ہیں اس لئے خدا نے اکارڈنگ لی اس پر حکم جاری کیا اس لئے ان حضرات یہ جو دو گروہ ہیں ان کے نزدیک بعض عامال ایسے ہیں جن کے حکم گنتی کہیں مثال کے طور پر کہ توحید کا اقرار کہ اگر ایک شخص پہاڑ پر بیٹھا ہے یعنی سوشلی کٹ آف ہے اور اس تک کوئی بات نہیں پہنچی اور وہ کیا کرے تو اگر وہ ہمارے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے اگر سارے ماتوردی یہ نہیں کہتے اگر اس پر نبی کی خبر نہیں پہنچی تب بھی اقلی صدلال یعنی حکم اقلی کی بنیاد پر وہ مسئول ہوگا حکم اقلی کیا ہے کائنات حادث ہے حادث چیز کے لیے کوئی مودس ہے ٹھیک یہ حکم اقلی ہے اشائرہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا اقلن اچھی طرح فرق سمجھے دو جمع دو چار ہوتے ہیں اگر میں ابھی یہاں کہہ دوں کہ نہیں ساتھ ہوتے ہیں تو آپ مجھے کہیں کہ آپ کافر ہو گئے کہ آپ نے اقلی کتی چیز کا انکار کر دیا اس سے زیادہ کتی چیز کوئی ہو سکتی ہے دو جمع دو چار ہوتے نہیں ہو سکتی حکم اقلی کے اعتبار میں یہ قطعیات میں لیکن اگر میں انکار کروں میں کافر ہوں کیوں کیونکہ آپ کہتے ہیں کفر حکم شریعی ہے کفر کا اعتبار اس سے نہیں ہوتا کہ اقل کن چیزوں کو لازم قرار دیتی ہے بلکہ کفر کا اعتبار اس میں نبی نے کس چیز پہ کہ ایمان لاؤ یعنی نیمان نام ہے اس چیز کے اقرار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور کفر نام ہے ان میں سے کسی بھی ایک جیس کا انکار کر دینے کا تو کیا کوئی شخص یہ قرآن و حدیث ثابت کر سکتا ہے کہ دو جمع دو چار ہو بہت اسلام علیکم مجازت ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ متقلمین کے نظام کی جو دوسری اہم خصوصیت ہے وہ حکم اقلی اور حکم شریع کی تقسیم قائم کرنا ہے تو حکم اقلی کا جو ادراک ہے وہ حکم شریع پر موقوف نہیں ہے یہ بلکل واضح باتیں ہیں یعنی جو علوم انسان نے اپنی اقل سے اپنے تجربے سے حاصل موقوف نہیں ٹھیک یہ بات واضح ہو گئی اب آگے چلیں تیسری چیز جب یہ دو سٹیپ کلیر یعنی یہ ان کی دو پراپرٹی ہیں وہ سسٹم کو کنسٹرک کیسے کرتے ہیں یہ میں نے اس کو بتانے کی لئے تیسری بحث کیوں ان کے ہاں آجاتی ہے ذات باری کی اور اس میں حادث ہے لہذا اس کے لئے مہدس ہے اب یہ تین جملے ہیں لیکن اس کے اندر ایک قیامت بربا ہے جو بہت تفصیل ہے ہمارے کلام کی کتابوں میں سیکھڑوں صفحات میں اس دلیل کو کھولا جاتا ہے ایک ایک لفظ کے اوپر جو اعتراضات ہو سکتے ہیں وہ پورے وارد کرتے ہیں اور پھر اس کو حل بتاتے ہیں یہ اعتراضات کہاں سے آئے اصل میں مسلم فلسفہ کی جو روایت ہے وہ ایک کمپیٹیٹر کے طور پر ہمیشہ متقلمین کے سامنے کھڑی رہی ہے متقلمین کا یہ نظریہ شروع مسلم فلسفہ کا نظریہ رہا تھا کہ کائنات قدیم ہے تو وہ دلیل حدوث سے نہیں آتے وہ ایک دلیل امکان ہے اس سے آتے ہیں یعنی حدوث کا مطلب ہے کہ بلکل کائنات کبھی نہیں تھی اور پھر ہو گئی یہاں سے متقلمین ذات باری کا استدلال کھڑا کرتے ہیں جبکہ مسلم فلسفہ ہیں چونکہ ان کے نظریہ کائنات عدم سے وہ بہی معنی قیمتی ہیں کہ آج بھی ذرا سا ذہین آدمی ہوتا وہ دلیل آپ کے سامنے لاتا ہے تو اگر آپ نے صرف سرسری کسی چھوٹی کتاب سے جس میں شروعات بھی زیادہ نہ ہو وہاں سے ایک چیز پڑھ لی اور امام راضی کی جو نهایت الاقول کسی نے کبھی دیکھی ہی نہیں تو جب آج کا کوئی آدمی وہ قدم عالم کے دلائل کھڑے کرے گا تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا یہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے جب ذات باری کی بحث مکمل کر لیتے ہیں پھر اگلی بحث ان کے ہاں آتی ہے صفات باری کی جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا کہ صرف ذات ثابت کر لینا کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ہمیں آخر میں نبوت کی دلیل لانی ہے اور نبوت کی دلیل تب ہی آئے گی جب میں ایک ایسا خدا ثابت کروں جو فائل ہو جو ارادے کے تحت کچھ یعنی جو مختار ہو قادر مختار ہو اور قادر مختار کی جو دلیل تب ہی کھڑی ہو دی ہے جب آپ کائنات کو عدم سے وجود میں لانے کا استدلال کھڑا کریں متقلمین جس بنیاد پر اسرار کرتے ہیں دلیل حدوث پر وہ یہی نکتہ ہے تحافت الفلاصفہ کو آپ پڑھیں اس کا چپٹر نبوت رہی ہے تمہارا خدا نری علت ہے وہ فائل نہیں ہے یعنی تمہارا خدا فلاصفہ کا خدا ایک ایس اس کا اور کائنات کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے آگ اور روشنی کا ہے آگ جلتی ہے روشنی خود بخود ہو جاتی ہے آگ کیا سوچنے کا ظاہر اللہ کے لئے ہم نہیں بولتے یعنی کیا ارادہ کرتی آگ کیا آگ جانتی ہیں کہ روشنی نکل رہی ہے مجھ سے یعنی علم اور ارادے کی کوئی آپ جہد نہیں نکال تکیں گے اگر میں خدا اور کائنات کو یوں دیکھتا ہوں ان کے نظر خدا ایک ایسی ذات ہے جس خود یعنی اس کی طبعہ کا یہ تقاضی ہے یعنی خدا یعنی چونکہ اللہ تعمہ ہے تو اللہ ہونے کا یہ تقاضی ہے کہ معلول کائنات ہو اور چونکہ وہ قدیم ہے لہذا کائنات بھی قدیم ہوگی وہ کائنات کو اور خدا کو یوں دیکھتے ہیں جب میں خدا اور کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں تو خدا کبھی بھی فائل مجھے نظر نہیں آئے گا وہ تو ایک مجبور ہے اس کے علاوہ خدا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ بس وہ اسے کائنات نکل آئے اور ایسی کائنات نکلے جو جو میں ہر چیز فکسٹ ہو تو یہ جو دیٹرمنزم کا پورا آرگیومنٹ ہے نا آج بھی سائنس میں چلتا یہ سارا مسلم فلسفہ نے اسی کو مدن رکھتے ہوئے خدا کا تصور بنایا تھا اور وہ خدا کا تصور اصل میں یونانی جو ارستو کہا تھا نا چینج کے پرنسپل سے وہ نکالتا ہے چینج ہے چینج ہے چینج ہے ہر چیز موو ہو رہی ہے اس کو کلانے کے لیے ایک موور چاہیے پھر موور چاہیے ایک اور تو کہتے ہیں یہ لا متناہی نہیں ہو سکتا آخر میں ایک پھر فسٹ موور ہونا چاہیے جو کسی چیز سے موو نہ ہو رہا ہو یہ مسلم فلسفہ کا نظریہ متقلمین نے پوری طریقے سے اس کو رج کیا یعنی بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یونانیوں کا جو تصور خدا تھا متقلمین نے اس کو پوری طرح سے واش آؤٹ کر دیا یعنی متقلمین نے وہ لیا نہیں ہے اس کو رد کر دیا تو جن لوگوں کا کلام کا مطالعہ نہیں ہوتا وہ مسلم فلسفہ فلسفہ پڑھتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ مسلم فانوں کا فلسفہ شاید یونانیوں سے لیا ہوا ہے لیکن جب آپ کلام کی ٹیڈیشن پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہم نے متقلمین نے رد کر دیا ارستو کے تصور خدا کو ہم نے ارستو کا چار علتوں کا تصور اس میں سے ایک بھی نہیں لیا سارے چھوڑ دیا ہمارے لوگوں نے کیوں کیونکہ ارستو کے تصور نکلتا فائل نہیں نکلتا ہر فائل علت ہوتی ہے لیکن ہر علت فائل نہیں یہ اچھی طرح فرق سمجھ لیں یعنی جو آگ ہے وہ علت تو ہے فائل نہیں فائل وہ ہوتا ہے جو ارادتا کچھ کرتا اور یہ ارادتا تبھی آپ مطلب اپنی معلول سے علت پر جب استدلال کریں گے تو علت کے لیے تبھی ثابت کر سکیں جب آپ یہ کہیں کہ کائنات نہ ہونے سے ہوئی تھی اس میں تفصیلات ہیں اور بھی ہم کہنے کا مطلب یہ کہ صفات باری تبھی ثابت ہوں گی کہ عالم ہے قادر ہے مرید ہے حی ہے جب ہم دلیل حدوث سے بہات شروع کریں کوئی ہو سکتا ہے مسلم فلاصفہ کے نمائندے کے طور پر یہاں کہہ سکتا ہے مجھے پتا ہے وہ دلائل بھی کہ زیادتی کر رہے ہیں مسلم فلاصفہ کے ساتھ وہ اس طرح نہیں کہتے تھے تو وہ ہمیں خراب کریں گے تو ہم انہیں خراب کریں گے تو ایسے ہی ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر ارزام لگاتے ہیں کہ تم نے خدا کو ایسا بنا دیا تو ہم کہیں گے تو ہمارا علم کلام کی روایت ہے اس کا اسرار ہے کہ نصوص میں جس خدا کا نقشہ ہمارے سامنے کھچا گیا ہے وہ دلیل حدوس کے ساتھ ہم اہنگ ہے دلیل امکان کے ساتھ ہم اہنگ نہیں ہے وہ ایک ایسا خدا ہے جو ہر لمحے بندوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ان کی دعائیں سن رہا ہے ان کے اوپر کسی کو ہدایت دے رہا ہے کسی کو رسک دے رہ یہ جو خدا کا تصور نصوص میں باندھا گیا ہے یہ وہ نہیں ہے وہ جو آگ زر آشنی نکلنے والا ہے وہ خدا یہ سب نہیں کر سکتا تو یہ وجہ تھی مسلم فلاسفہ کا اسرار تھا کہ ان تمام آیات کو آپ مجازی طور پر پڑھیں میٹافوریک پڑھیں وہ اس طرح سے مانا دیتے تھے کہ وہ آیات کا مفہوم ہی نہیں رہتا جیسے خدا کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بندے کا بنتا ہے وہ مفہوم ختم کر دیتے نصوص کے اندر سے اس کے بعد اگلی بحث یہ آجاتی ہے افعال باری تعلق یعنی سب سے پہلے ذات موجود ہے وہ ذات کیسی ہے یہ صفات کی بحث آتی ہے اس کے احکام ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی بحث آتی ہے کہ ذات کیسے افعال سر انجام دیتی ہے فیل کو کنسیو کرنے کے لئے مجھے کم از کم تین پراپرٹیز چاہیئے چوتھی خود بخود نکلا دیا اگر آپ فیل سوج رہے ہیں اگر آپ کے سامنے مفہول ہے فیل سوچ رہے ہیں تو فیل کے لئے چار صفات کیا چاہیئے علم قدرت ارادہ حیات یہی صفات ذاتیہ میں سے چار ہیں اصل میں یہ وہ صفات ہیں جو فیل کو کنسیو بناتی اگر میں علت کے اندر یہ صفات فرض نہیں کر رہا تو فیل اگر میں یہ مانتا ہوں کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے تو یہ مفہول ہے مفہول فرض کرتا فیل کو فیل فرض کرتا ان چار صفات کو بات واضح ہو رہی ہے اس طرح سے استضلال چلتا ہے تو اب اللہ کے افعال میں سے کیا کیا چیزیں ہیں جو بڑے بڑے چپٹر سلم کیونکہ یہ کہ سب چیزوں کے خالق براہ راست اللہ تعالی ہیں بندے کی نسبت قصب کی ہے تو جبر اور قدر اصل میں اللہ کے افعال کی بیعث ہے خدا کیسے افعال سر انجام دے رہے خیر و شر کی جو بیعث ہے کہ اللہ احکان سادر کر رہے نبوت کی جو بیعث مختصر وقت میں ساری کیسے تو نہیں بتائی صرف آپ کو کوشش یہ ہے بتانے کی کہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت گلدستہ تھا جس کی منظر کشی ہو گئی علم کلام کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے بس اس سے زیادہ گفتغون نہیں کر سکیں گے آپ دیں کتنی ترتیب سے سب سے پہلے وہ اپنے ماخذات علم تیہ کرتے وہ کہتے نبی کی بحث سے بہت شروع نہیں ہو سکتی آپ کو پہلے وجود باری ثابت کرنا ہوگا اس کی صفات ثابت کرنی ہوں گی اسی کی رحمہ اللہ کافی نراز بھی ہوتے ہیں بعد میں آ کے یعنی متقلمین کا تو یہ کہنا ہے کہ جب دلیل اقلی سے یہ بات ثابت ہو گئی قطعی طور پر کہ خدا حدوث سے ماورہ ہے حدوث صفت ہے کس کی مخلوق کی یہ تو مفہول کی صفت ہے اور اگر آپ نے خدا کے لئے حدوث ثابت کیا تو دلیل حدوث گئی اگر دلیل حدوث گئی تو اس بات باری تعالی کا استدلال ختم ہو گیا اگر ذات باری تعالی ثابت نہیں ہو سکی تو نبی کو بیجنے کی جو دلیل ہے وہ دلیل ختم ہو گئی نبی کی سچائی اسٹیبلش کرنے کے لئے ذات باری فرض کرنی ہو گیا آپ طرح دیکھیں ان کی ترتیب کتنی کنسسٹنسی دیکھیں وہ کہتے ہیں دلیل حدوث اڑے گی تو نبی کے سچا ہونے کی دلیل اڑ جائے گی نبی کے سچا اڑنے کی دلیل ختم ہو گئی تو شریعت کا اعتبار ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نص میں کوئی ایسی بات آئی جس کا ظاہر یہ تقاضی کرتا ہے کہ خدا حدوث کا شکار ہے تو ہم اس کو تفویز مانا کر دیں یہ بڑا بشور مسئلہ ہے نا ایسی صفات میں اہل سنت کا شائرہ اور ماتوریدیہ کا موقف ہے بات میں تعویل کا مسئلک دیئے ہوئے ہیں اچھا اب تفویز مانا کے اوپر شیخ ابن تیمیہ آکے پھر برستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تم نے قرآن کی بہت ساری آیات کو بے مانا بنا کے رکھ دیا اب ان کا حل کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے میں اس میں نہیں جانا جارہا میں آپ کو سمجھانا صرف یہ جارہا کہ جب میں نے دلیل اقلی قطعی دلیل اقلی سے کوئی چیز پہلے اسٹیبلش کر لی اور نص کے ظاہر میں اس کے خلاف بات آئی تو متقلمین یہ کہنے میں گھبرائے نہیں کبھی اس کی تعویل کرنی پڑے گی یا تفویز کرنی پڑے گی وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں یہ مزاج نہیں رہ کہ بے اقلی کا نام دین کبھی رکھا گیا ہو کبھی بھی نہیں ایسا ہوا اگر دلیل اقلی قطعی شرط پوری کرنی ہوگی قطعی دلیل لاکر تو دکھائیں اس ترتیب سے جیسے وہ چلتے ہیں اس لئے تو کہ امام رازی کی بعض عبارات سے یہ مفہوم کو نکال تو سکتا ہے لیکن کہنے کا مقصد جو اصل بات ہے اس کو سمجھیں میری بات کو بیچ میں سے کلپ کٹ کے لگا دیجئے گئے عزائی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں پوری بار بار اس لئے وضاعت کر رہے ہیں تباوش پیدا کرنے والے کچھ مباعث ہے جو ہمارے علم کلام میں لیکن یہ پیک کے مباعث ہیں یہ جو ہمارے ہاں بات آئی کہ جب آپ عقل کو معتل کریں گے تو نقل خود بخود جائے گی امام غزالی کی لکھی بات ہے اس کا مفہوم ان کا یہ ہوتا ہے یہ اصل میں صفات کی بحث کے اندر انہوں نے لکھی یہ بات اور یہ جو کرامیہ اور حنابلہ فرقی والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں اس کے ظاہر پر معمول کریں گے وہ کہتے تھے ظاہر پر معمول کرو تو تمہارا پورا نظام ہی اٹھ جائے گا اب ہر شخص اتنا ذہین نہیں ہوتا کہ وہ پورے فلسفیانہ نظام یا پورے علمی نظام کی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر سکے لیکن ہمارے متقلمین نے الحمدللہ ہر ہر جگہ پر پورا سوچ کے نظام وضع کی ہیں تو اس لئے نبوت خدا کے افعال میں سے تو یہ چوتھے نمبر پر آتی ہے اور جب نبوت اسٹیبلش ہو جائے تو پھر اس کے بات مانو کہ جنت ملنے کی امید ہے یہی نبی کی دعوت تھی اب آپ دیکھیں انہوں نے کتنا بہترین طریقے سے پورا آرگمنٹ پیشے کھڑا کیا ہے حکم اقلی حکم شرعی ممکن واجب محال یہ نبی جو بھیجا جا رہا یہ ممکنات میں سے ہے لیکن یہ ممکن تب بنے گا جب پیشے قادر عالم مرید اور ہائی یہ ذات کھڑی کی جائے اللت ایسی فرض کی جائے کہ یہ فالس انجام دے رہی ہے پھر جب معاملہ پھر کیا نبی کی سچائی پر خدا دلیل قائم کر سکتا ہے بوجزے سے ہاں کر سکتا ہے اس میں جب آپ نے یہ چیز اسٹیبلش کر لی دلیل سے کہ کائنات پوری کی پوری حادث ہے اور اللت اس سے پوری بہار ہے تو وہ اللت جیسے مرضی چاہے اس میں انٹروینشن کرے اللت کائنات میں نہیں یہ دلیل اچھی طرح سمجھ لیں بات کو کھول نہیں سکتا تفضیل سے کہ یہ استدلال مسلم فلسفہ کا ہے کہ ایک چیز کی اللت دوسری وہ مفہول ہے وہ ایفیکس ہیں وہ حوادث ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کائنات حادث ہے پوری کائنات حادث ہے کوئی چیز کی اللت نہیں یہ ان کے نظام میں جن چیزوں کو ہم اللت سمجھ دیں یہ علامات ہیں آپ نے حصول فقہ میں بھی یہ بات پڑھی ہوگی کہ جن کو ہم قیاس ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بورڈ آ جاتا ہے آرام گا دو کلومیٹر پھر دو کلومیٹر کے بعد آرام گا موجود ہوتی ہے پھر اس کے بعد دو کلومیٹر تھوڑا سفر کیا پھر آگیا آرام گا دو کلومیٹر دو کلومیٹر کے بعد آرام گا موجود ہوتی ہے تو کیا بورڈ اس کے بعد یہ ہوگا یہ انڈیکیٹر ہے کاز نہیں تو جن چیزوں کو آپ پانی پیتے ہیں آپ کہتے ہیں میری پیاس بھجے گی متقلمین اس پورے کو یوں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ اس طریقے سے کائنات کو تخلیق فرماتے ہیں ایک کے بعد دوسری چیز تو میں ان چیزوں کو اللہ کی پیدا کردہ نشانیوں کے طور پر تو دیکھ سکتا ہوں کہ اللہ جب بھی یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اس چیز ظاہر فرماتے ہیں اس چیز میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ پانی کے بعد یقیناً پیاس بھجنا ہے پانی کے اندر کچھ ایسا ہے اس کو تاثیر کا نظریہ کہتے ہیں یہ ارستوی نظریہ تھا کاؤزیلٹی کا میں نے بلکل جڑ سے کٹ دیا اڑا دیا اس کو اور وہ بات جو ڈیویڈ یوم نے آ کے بات میں بتائی کاؤز نظر نہیں آتا یہ انفرنس ہوتا ہے یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ یہ نظر آرہا جی سب کو یہ میں نے اس کو یوں کیا یہ چل پڑا کاؤز نظر آیا آپ کو نہیں نظر آتا نظر صرف دو واقعات آتے ہیں کہ میری انگلی کا اس کو لگنا اور اس کے بعد اس کا گھومنا کاؤز تو کبھی نظر نہیں آتا یہ ڈیویڈ یوم نے یہ پرویبلیمٹائز کیا ویسٹرن فلسفہ میں یہ قاضی باکیلانی چار سو تین ہجری میں انتقال ہے دس سو تیرہ میں بلکل وضاحت کے ساتھ تمہید الہوائل تو پتھر کیا ہوتا ہے لڑکتا جاتا ہے اب معتضلہ چونکہ خلق افعال عباد کے قائل تھے بندے اپنے افعال خود سر انجام دیتے ہیں تو سوال ان پر سامنے آیا کہ پتھر تم نے پھینکا چلو پھینکا تو بندے نہیں اب یہ جو لڑکا ہے اس کی نظمت کس کی طرف کی جائے خدا کی کہتے ہیں تم بتاؤ یہ کاؤز کہاں تمہیں نظر آیا کاؤز تو نظر نہیں آتا تمہیں یہ تمہیں صرف دو سیکونس آف ایون نظر آرہے ہوتے تم اسے انفرنس کر رہے ہوتے بس کاؤز کا تو یہ جو بحث ہے یہ ہمارے ہاں بہت پہلے سمجھ لی گئی تھی کہ کاؤز کو ترتیب دے دیتے ہیں تو اللہ اگر ایک طرح سے کر رہا ہے جس طرح مرضی کرے کیا پابندی ہے اس پر تو موجزہ کا امکان ثابت ہو گیا اب دیکھیں موجزہ کو کھیں سے کھڑا نہیں کیا اس کے لیے دلیل پیشے سے شروع کی گئی کائنات حادث ہے اب موجزہ اس کی کرولری کے طور پر اس کی ایک فرہ کے طور پر سامنے آگیا کہ وہ ممکن ہے کیا موجزہ کی وجہ استضلال کیا یہاں اب ہم اس کو نہیں کھول سکتے کہ نبی کو خدا اس کی سچائی کی دلیل قائم کر سکتا ہے کیا خدا نے اس کے لیے موجزہ دکھایا اگلا سوال تو کہتے ہیں کہ اب چونکہ کرتے ہیں کہ کون سے وہ پہلو ہیں قرآن کے وجوہ اعجاز ہیں جسے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک موجزاتی کلام ہے جب ہم اس نقطے تک پہنچ گئے کہ یہ جو موجزہ ہے یہ اس چیز کی سچائی کی دلیل ہے کہ یہ شخص اس دعوے میں سچا ہے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے یہی سے عصمت کی بحث اسٹیبلش ہوتی ہے یعنی اس کی سچائی کی دلیل خود خدا نے قائم کر دی ہے تو اب ہم اس کو جھوٹا فرض نہیں کر سکتے یعنی اگر میں نے یہ کہا کہ نبی معصوم نہیں بھی ہو سکتا تو میں تو خود ہی اپنے اس سسٹم ہی کوئی کانٹرڈک کر رہا ہوں کہ خدا نے اس کے سچے ہونے کی کیا کر دی ہے دلیل قائم کر دی ہے پھر میں کہو نہیں وہ معصوم نہیں ہے تو سسٹم نہیں چلے گا آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے ترتیب سے سارا آرگومنٹ کیا بہت جو بڑی مشہور بحث ہے نا شوشہ چھوڑنے کے لئے کیا خدا جھوٹ بول سکتا یا نہیں رہی ہے نا ہمارے ہندوستان میں یہ بحث وہ اس سوال سے متعلق ہے جن لوگوں کو علم کلام کا ذوق نہیں ہوتا نہ کہنے میں یہ کوئی نہیں جائے گا وہ کہہ لے گا اس کو معاذ اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ خدا نے جو کلام مسموع ہے اس میں حقیقت جیسی کہ وہ ہے اس کا اُلٹ سنا دیا ہو نبو کو یعنی مثلا نماز پڑھنے سے ثواب ملے گا ہو سکتا ہے کہ اُلٹ ہو اللہ نے ارادہ یہ کیا ہو کہ میں نماز پڑھنے پر گناہ دوں گا لیکن نبی کو اور عوام کو دھوکے میں ڈال دیا اب اگر آپ اس امکان میں مان لیں گے یہ ممکن ہے تو پھر وہ آرگومنٹ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا نبی پر آپ اشکالات مخالف کی طرف سے پیدا کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے لکھ رہا ہے اتنے اشکالات پیدا کرتے ہیں اپنی دلائل کے اوپر پچاس پچاس تو نہیں گھبرائے وہ کیونکہ بڑے ذہن تھے سوچنے والے تھے تو وہ گھبرائے نہیں یہاں جب آپ نے نبوت اسٹیبلش کر لی کہ ہاں نبی اپنے اس دعوے میں سچا ہے اور ماتوریدیہ اس سوال کو یوں حل کرتے کیونکہ ان کے نزدیک قذب وہ یعنی وہ کیا میرے ذہن میں لفظ نہیں آرہا کون سال غیری ہے قبیل غیری ہی ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات منزہ ہے کہ وہ جھوڑ بولے اس میں پھر اختلاف ہوا کہ کیا مقدور ہے یا نہیں ہے بعض نے کہا مقدور تو ہے لیکن مراد نہیں ہوتا بعض نے کہا کہ مقدور ہی نہیں تو یہ دونوں پوزیشن ہمارے ہاں پہلے سے چلی آ رہی ہیں اس کے اوپر ایک اچھا ارٹیکل ہو لگتا ہے کوئی اگر اس میں حمد کریں ہمارے ہاں یعنی بر سغیر میں یہ بحث جب ہوئی ہے تو اس کو قدیم علم علم کلام کی کتابوں کے ساتھ جوڑ کر دے گئے کہ وہاں انہوں نے کیا کیا مواقف لیے ہوئے تھے اور ہمارے ہاں جب یہ بحث آئی ہے تو کتنی کنسسٹنٹی یعنی ہر گروہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر گروہ ایک دوسرے کو گمراہ ہونے کا الڈام دیتا رہا جب کہ وہ دونوں مواقف پیشے موجود ہیں دونوں مواقف پیشے موجود ہیں بارال جب آپ نبوت کا اسٹیپلش ہو گئی اب اس کے بعد سارا کچھ سمعیات میں آگیا اب نبی جو کہیں کہ اس پر عمل کیا جائے گا اس لیے نہیں کہ نبی کی اندھی تقلید ہو رہی ہے وہ میں نے کہا اہل اسلام کا نظریہ نہیں رہا کہ اسلام کا مطلب اندھی تقلید کرنے یہ گائیڈیڈ تقلید ہے یعنی جب میں نے یہ بات توری دلیل سے سمجھ لی کہ یہ شخص نبی ہے اور یہ خدا کا پیغمبر ہونے میں سچا ہے اپنے دعوے میں سچا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے تو آپ جو یہ کہہ رہا ہے وہ میرا اپنی بھلائی ہے کیونکہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو عبدی نقصان اٹھاؤ گے میری فطرہ تب تقاضی ہے کہ میں اس کی بات مانو یہ بھی دلیل اقلی کا تقاضی ہے کہ میں مرنے کے بعد زندگی بڑا خطرہ ہے مجھے میں بچنا چاہتا ہوں لاؤس سے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں فائدہ تو میری عقل ہی مجھے اس بات کی طرف لے کے جاری کہ میں اس کو مانو کیونکہ یہ سچا ہونا اس کا ثابت ہوگیا تو اب وہ جو احکام دے گا اب ہم اس پر عمل کریں گے آخری بحث اس میں یہ آجاتی ہے جیسے میں نے کہا وہ ہیں جو صرف دلیل عقلی سے ثابت ہوں گی کچھ چیزیں وہ ہیں جو صرف دلیل سمعی سے ثابت ہوں گی کچھ ایسی ہیں جو دونوں میں یعنی انٹرفیس آجاتا ہے یہاں آگے وہ بحث آتی ہے جس کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ نس کے اندر کچھ ایسی بات آجائے جیسے آج کل سائنس کی بحثوں سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں جو سائنس کی بات کے کہیں ٹکرا جائے اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اس کو پھیلاؤں گا نہیں کیونکہ علم کلام کے تعریف سے ایک بہت آگے کی بحث ہے اس کو کہتے ہیں قانون کلی کی بحث نص اور عقل میں تعریف کی صورت میں کیا کیا جائے گا اور چونکہ اس کی میں نے ایک جلق آپ کو صرف یہ دکھائی کہ جب دلیل عقلی وہ عمور جس کا نص سے پہلے تیہ ہونا ضروری ہے اگر نص میں بظاہر کوئی ایسی بات آئے جو ان مقدمات کے خلاف ہو تو متقلمین کا منحج یہ ہے کہ نص کو اس کے ظاہر سے ہٹا کر یا تفویز یا تعویل کے منحج پر لے جائے جائے گا اگلی بحث یہ آ جاتی ہے کہ نبی اسٹیبلش ہو گئے اب نص کے اندر جب ہم آ گئے اور ہمارے سامنے دلیل اقلی سے کوئی چیز ایسی آ رہی جو سے ٹکرار رہی ہو تو پھر کیا کیا جائے گا یہ قانون کلی کی بحث ہے اس پر کبھی الگ سے گفتگو کی کوئی توجہ نہ دی نا یعنی اصول فقہ ہمیں جیسے یہ سکھاتے ہیں کہ فروات ہم نے کیسے اخذ کرنی ہے علم کلام مجھے عقیدے کی فروات کے اصول دے رہے اور اگر میں وہ نہیں پڑھوں گا تو کبھی میں کانڈ سے کوئی چیز لے رہا ہوں کبھی ہیوم سے لے رہا ہوں کبھی پوسٹ موڈرن ازم سے اور انفورچنیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب مجھے اپنی علمی مفروضے نہیں پتا جس پر میرا نظام کھڑا ہونا ہے تو بسا اوقات ہم سائنس کو رد جان تو چھوڑا لی اس دلیل سے اس کے بعد اپنا مذہب کا مقدمہ کیسے کھڑیں گے پھر جب آپ مذہب کا مقدمہ کھڑا کرنے جائیں گے تو پھر دوبارہ آپ کو ایسے مفروضے چاہیے ہوں گے جس کے بعد وہ جو آپ نے پہلے اپنی جیس کی سے جان چھوڑائی یہ ایک اور نائیو پوزیشن کوئی اگر اس کو اختیار کرنا چاہے کر لے ہم اسے منع تو نہیں کرتے لیکن ہم پھر یہ کہیں گے کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے کم از کم یہ مواقف پھر ویسا ہی مواقف ہے جیسے آج کچھ نئے محققین دین میں نئے اجتہاد کر رہے ہیں تو آپ بھی عقیدہ کے باب میں ایک ہو کے غیر روایتی منحج کو اختیار کر کے روایتی ہونے کا جھانسہ نہیں دینا چاہیے خود کو یہاں ہم اپنی گفتگو ختم کر لیتے ہیں کچھ سوالات وغیرہ ہیں تو بات کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اصلاح جی کو ہم کچھ کلمات ان سے سننا چاہیں گے جی بات ملوح صاحب بات اگر بات اگر ملوح 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 صاحب بات بات ملوح دو تین کلاریٹی کے لیے میں مدر بات ایک تو آپ نے دعایا مسلم کلاسپا کا نظریہ تھا کدم کائنات کدم آران بات ان کے نظریہ میں اور اس وقت جو سائنٹیفک میتھڑ ہے کائنات کی ملوح اس میں کوئی گلیادی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے نہیں یہ پیرلل مجھے سمجھ نہیں آیا کس اعتبار میں ایک سائنس ہمیں کیا اس بات مجبور تو نہیں کرتی کہ ہم کائنات کو قدیم مانے وہ تو سائنٹیفک منحج پر نہیں چلے وہ تو علت تامہ اور غیر تامہ کا جو افیکٹ ہے اس کے طرز پر چلے ہاں جو چیز دونوں میں ایک جیسی ہے وہ کائنات کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ ایک فکس یعنی کلوز ڈیٹرمنیسٹک سسٹم ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے مسلم فلاسفہ کے نظریہ سے بھی اور جو موجودہ سائنس کی پیرڈائیم ہے اس سے بھی کہ مجھے کائنات کو ایکسپلین کرنے کے لئے پھر کائنات سے باہر جانے کی ضرورت رہتی نہیں ہے یعنی اگر خدا اسی طرح کہا کہا اس سے کوئی چیز ساجر ہو گئی اس کے بعد مجھے اس خدا کی ضرورت نہیں ہے اس معنی مسلم دوسرا یہ جو حکم اقلی کے بحث ہے اس میں جو ہمارے کلامی مقاطب ایک تو اہل سنت کے اس کے بارے مطابق جا کہ وہ سبھی حکم اقلی میں بلکل کلیر ہیں اور آگے حکم شریح میں آگے کچھ طرح دو اہل سنت سے منحریف جو مقاطب بنے مہتظیل یا اس طرح اسی طرح یہ تو سب میں کامن ہے اسطلاف اسی میں جا کے ہو جاتا کہ حکم شریح کا حکم اقلی سے نکل آتا یا نہیں نکل آتا تو اس میں دو بڑے منحج بن جاتے ہیں محدثین اور اشائرہ کا منحج جو کہتے ہیں بلکل نہیں اور دوسری طرف صرف مہتظلہ کو نہ خراب کریں اس میں ایک ذہن میں ویسے یہ جو آپ نے سارا موجودے کا بتا دیا کہ سارا ہمارا کوئی تقلیل اس طرح نہیں ہے کیا موجودے کے علاوہ بھی ہمارے پاس نبوت کی دلیل ہو سکتی ہے اس پر کافی بیسیں موجود ہیں یعنی اس کو اگر آپ تاریخ ی طور پر دیکھیں نا تو موجودے کے علاوہ نبی کے نبوت کی سچائی کی کوئی ختمی دلیل نہیں ہے لیکن ان سے پہلے ایک موت جو مجھے نام ان کا نکل گیا جاہز وہ کہتے ہیں کہ نبی کا جو کردار ہوتا ہے وہ نبی کے نبی ہونے کی زیادہ اولا دلیل ہے اس سے کہ وہ موجودے کے ذریعے ملوم اس پر سوالات موتظلہ کے اندر بھی اس پر سوالات ہیں اس دلیل سے پھر یہ کیسے پتہ لگے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق فار اگزامپل نبی نہیں تھے اگر وہ دعویٰ کر دیتے تو آخر میں جو سب سے مضبوط نکال باتے ہیں وہ موجزہ ہوتا ہے اس پر بھی لوگوں نے سوالات میرے باپ سے بھی زیادہ مشک ہیں میرے لئے اور یہ پہلو آئے ہیں پھر امام رازی نے بھی اس پر گفتگو کیا کہ نبوت کا اس بات بدون موجزہ کیسے ممکن ہے تو یہ بحث رہی ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عام طور پر وہ میتھڈ جس پر سب اگری کرتے ہیں وہ موجزہ ہے یہ دو تین طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے ایک تو یہ انفائنائٹ رگریس تو نہیں چلا سکتے نا چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے مخلوقات کی ایک لا متناہی سیریز ہے جو چلے جا رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ کو علت ماننی پڑے گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علت وں یہ ایک طریقہ جواب دینے کا دوسرا آسان طریقہ نسبتا یہ کہ یہ سلسلہ چلے جا رہا تو یہ لا متناہی نہیں ہو سکتا تو یہ کمزور سا اعتراض ہے ملہدین کا خدا نے کائنات بنائی تو خدا نے کس کو بنائی ہے ہم نے اپنی دلیل حدوث میں نہیں کہا ہر دوسرا میرا سوال یہ جس طرح سے منطق اور اصول خکم دو چیزوں کا بہت جزا دفت ہے استقراء اور استقراء گا دیگے حسول یین کا بھی یہ طریقہ ہوتا یا تو وہ اصول وں کی روشنی میں مثال یں کرتے ہیں یا پھر مثالوں کی اصول بناتے ہیں تو ان میں سے متقلمین جو ہے وہ ذنی علوم میں ہے تو امام راضی نے جو شروع میں بحث کی ہے اپنی یہایت الکول میں اس میں انہوں نے تین چار میتھرڈز کا ذکر کیا ہے جس سے آپ استدلال قائم کر سکتے ہیں دینی عقائد کے اس بات میں اس میں جو سب سے تگری چیز ہے نا وہ بدیات جیسے آپ کہتے ہیں وہ یعنی یوں چلنا کہ سب سے پرائمری آرگومنٹ یا سب سے بنیادی احساس کیا ہے میرے علم کے تصور کا وہ میرا وجود ہے یہ بدیہی احساس قطعی ہے پھر اس کے بعد وہ آگے اس طرح ہن بائی ون پھر ہر حادث کے لیے موجس ہوتا ہے اس سے ڈرائیو کرتے ہیں تو ان کا نہیں ملتا عقائد کے باب میں آپ کو قطعی چاہیں ایک شرح عقائد کی جو بلکل شروع شروع کی عبارت ہے اس کے مطابق سوال پر مجھ ہے کہ وہ جو علامہ نصفیر رہی وہ دیکھتے کہ جو خبر رسول سے علم ثابت ہوتا ہے وہ بلکل اسی طرح جو ذرائع کے ذریعے علم ثابت ہوتا ہے اب مصور یہ ہے کہ جو مشبہ بھی ہوتا ہے وہ وجہ تشبیح میں مشبہ سے زیادہ نمائے ہونا ضروری ہے اگر عقیدہ کی نگاہ نظری کی نگاہ سے دیکھا ہے تو خبر رسول سے ثابت شدہ علم جو ہے وہ ظرائع کے ذریعے ہے اس سے وہ والا زیادہ نمائے خبر رسول والا یہاں پر تو پھر مشبہ بھی جو ہے وہ اس وجہ تشبیح میں کم نظر آ رہا ہے نہیں نبی کی جو خبر ایک تو ایک ہے وہ چونکہ بہت ہی کمپیکٹ ٹیکسٹ ہے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے نا یعنی نبی سے جو ہمیں خبر ملی ہے وہ دو طرح سے یا وہ متواتر ہے اور یا وہ خبر وائد ہے اب اگر آپ اسی حصول پر چلائیں تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خبر وائد سے بھی ہمیں ایسا علم مل جاتا ہے جو پتیشیات اقلیہ سے آگے ہوتا ہے ظاہر ہے یہ تو علامہ نصفی مراد نہیں لے سکتے اس عبارت میں تو اگر اب وجہ تشبیح دیکھ نہیں ہوگی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یا تو وہ عبارت سامنے پھر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے ہم ذرائع علم یعنی حواس وغیرہ سے خارج سے مطلق مجھے اور ایک چھوٹی سی عبارت جو اس طرح کی کمپیکٹ ٹیکسٹ ہو وہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پورا نظام میں اس کو کیسے تشریح کریں گے ہاں ضرور ہاں یہ ایک اور ٹیکنیکل جواب ہو گیا بسم اللہ الرحمن 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 الر میں خیال ہے آج جو گفت کو یہ سور بات کرتے ہیں اصل میں یہ جو بحث ہے نا میں سمجھ گیا ہوں یہ جو بحث ہے نا یہ تھوڑی مشکل ان معنوں میں ہے کہ جب آپ موجود وہ جو آپ کہنا نا ماں بحل موجودیت وہ بحث یوں آتی ہے کہ کیا ہم ذات باری پر موجود کی کیٹیگری بھی لاغو کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی ہمارے ہاں جب صفات پر یہ بحث ہوئی نا تو یہ بحث ہوئی کہ صرف اتنی بحث نہیں ہوئی کہ کیا ید کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں یہ بھی بحث ہوئی کہ کیا قدرت کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بعض نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا بعض نے کہا ایون موجود کا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہمارا ایک احساس ہے خاص طرح کا تو انہوں نے یہ تعبیر پر اختیار کی کہ جب ہم ذاتِ باری کو موجود کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ والا موجود نہیں ہے جیسے کہ میں موجود ہوں بلکہ وہ اس موجود ہونے کا جو قوز ہے وہ ہے بس وہ نفی کے اصول پر چلتے ہیں موجود کی بات ہو گئی نا میں وجود کی حقیقت کے بارے میں آگے کوئی رائے ہو کہ وجود کی حقیقت یہ ہے یعنی موجود پر اللہ پاک اخلاق ہوتا ہے مخلوقات کے ہوتا ہے اللہ تعطیمیت کے اتوار سے موجود کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بدیہی تصور ہے جس کی حقیقت آپ کھولنے کی کوشش کریں گے تو کامپلیکس ہو جائے گا نہیں کیا واقعی دو رائے پائی جاتی ہیں یہ ایک سوال ہے ایک تو بلکل موجود کو موجودیت کے معنی میں لے رہا ہے تو ان کے تو بارشلوں پر موجود کھل نہیں موجود جوزی حقیقت ہی بدیا نہیں جو مہا بھیل موجودیت ہے اس کے لئے کچھ بولتے ہیں وہ یعنی موجود پھر اس کے اندار میں یہ کہا ہے کہ نفت العمر سے مہا بارا موجود ہی حقیقت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسطلاحات ہیں جب تک ہم ان کو کھول نہیں لیں گے یہ مشکل ہوگی ہم اس پر بعد میں بات کر لیتے ہیں یہ اسطلاحات کو کچھ کھولنے کی ضرورت ہے کہ وہ مہا بھیل موجودیت کہہ کے جو پیچھے ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہے کہتے ہیں اب وہ کہیں گے کہ وہ ہے لیکن وہ وجود متلق ہے تو پھر وجود شیڈ ہو گیا یہ علامہ شریف جرجانی انہوں نے بہت اچھی تنقی کی ہے ہاں ہاں نہیں جو ان کی شرع شرع مواقف جل تیزم میں انہوں نے بہت اچھی اس پر تنقی کی ہے کہ یہ جو صوفی روایت کے لوگ ان اسطلاحات کو کیسے بولتے ہیں اور ہم متقلمین والے کیسے بولتے ہیں وہ اگر عبارات کی تنقی کر لی جائے پھر پتہ لگتا ہے کہ اتنی دوری ہے نہیں اتنی دوری ہے نہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مصباح الانس بین المشہود والمعقول یہ کتاب ہے اللامہ مجھے نام بھول گیا ان کا بھی ذہن سے ابھی شاید آ جائے عدم اللہ فیناری کی انہوں نے صوفی روایت اور کلام کی روایت کو جمع کیا ہے تو ہمارے ہاں جیسے اصول فقہ کے مناہج لوگوں نے جمع کیے ہیں سمجھ کے کہ یار وہ ہنفی یوں بول رہا ہے اسی بات کو شافی یوں بول رہا ہے تو انہوں نے جمع کر دیئے کہ یار یہ ایک ایک ہی چیز ہے زیادہ فرق نہیں ہے نہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا فرق تو ہے بہرحال شافی ہنفی ایک تو نہیں ہم بلا دیں گے آخر میں جا کے دوسرا سوال یہ تھا کہ امکانیں کس سے متعلق آپ کی کیا رہا ہے مکدوریت کے بارے میں جیسا آپ نے بھائی میں میں to be very frank اشری ہوں تو اب آپ سمجھ جائیں میرا کیا جواب ہوگا اشریوں کے ہاں جائز ہے اشریوں کے ہاں جائز ہے امکان کے درجے میں اشریوں کے ہاں تو وہ بڑا فرنکلی کائل ہیں اس کے میرے خیال میں اشریوں کی آرگومنٹ زیادہ ہم اہنگ ہے اب ان موضوعات کی طرف نہ لائیں اور کوئی سوال چلیں جی بہت شکریہ